ہالو فرنڈز کیسے آپ سبھی آئے ہو بچے ہوں گے فرنڈز میں پھر سے حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹپس کے ساتھ اکثر ہم لوگ کے ہاں پہ اس طرح سے نیوچ پیپر آتے ہیں جو ہم اس طرح سے ردی میں فیک دیتے ہیں یا پھر ردی میں دے دیتے ہیں نیوچ پیپر کو ردی میں دینے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھ لینا کیونکہ میں نیوچ پیپر کی ایسی پانچ کمال کی ٹپس لے کر آئی ہوں جس کے بعد آپ کبھی بھی نیوچ پیپر کو ردی میں نہیں دیں گے تو چلی ہم ویڈیو سرو کرتے ہیں سب سے پہلے ہاں پہ ہم نے لے لی ہیں تین کیلے یہاں پہ میں نے صرف تین کیلے لی ہیں اگر آپ کے پاس جارہ کونٹیٹی میں کیلے ہیں تو آپ اس ٹپس کو جارہ کونٹیٹی میں فالو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں صرف آپ کو تین کیلے میں اس ٹپس کو فالو کر کے دکھا رہی ہوں دیکھیں ہاں پہ ہم نے تین کیلے لے لی ہیں ان کو اس طرح سے ہم نے ٹول لیا ہے اب نیوچ پیپر کو ہم اس طرح سے فارل لیں گے دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گی کہ یہاں پہ ہم نے نیوچ پیپر کے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے اب یہاں پہ ہم ایک ایک کیلی کو اس طرح سے فول کرتے جائیں گے اس طرح سے ہم تینوں کیلی کو اس طرح سے فول کر لیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور بیل آئیکن کی بٹن کو پریس جرور کر لینا تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو کو لائک سے جرور کیجئے گا اسی طرح سے ہم تینوں کیلے کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گی کہ یہاں پہ ہم نے تینوں کیلے کو اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم نے لے لی ایک ٹوکڑی اس طرح سے ہم کیلے کو رکھ دیں گے آپ اس طرح سے کیلے کو رکھیں گے تو پندر دن تک آپ کی کیلے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اب آپ اس ٹوکڑی کو فریج میں رکھ سکتے ہیں چلی ہم دوسری ٹپس فولو کرتے ہیں دوسری ٹپس میں یہاں پہ ہم نے لے لیا لیسون اور ہری میرس اکثر ہم لیسون اور ہری میرس کو اس طرح سے رکھ دیتے ہیں جس وجہ سے ہماری لیسون اور ہری میرس خراب ہو جاتی ہیں تو لیسون اور ہری میرس کو ہم فریس کیسے رکھ سکتے ہیں اس کے لئے بھی یہاں پہ ہم نیوچ پیپر لیں گے دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہم نے نیوچ پیپر کے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے اب یہاں پہ ہم چھلا ہوا لیسن اس طرح سے ڈالیں گے اور اس کی ایک پوڑیاں بنا کر تیار کر لیں گے دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہم نے لیسن کی اس طرح سے پوڑیاں بنا لی ہے اب یہاں پہ ہم نے لے لیا ایک لنچ باکس آپ چاہت کوئی بھی کنٹینر لے سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم لنچ باکس میں اس طرح سے نیوش پیپر ڈال دیں گے اب یہاں پہ جو ہم نے لیسن کی پڑیا ورناکی رکھ کی تھی اس کو ہم اس طرح سے رکھ دیں گے سانتیم ہری مرش کو اس طرح سے کنار میں رکھ دیں گے اور اس کا ڈھکن بند کر کر رکھ دیں گے اب اس کو بھی آپ پندہ دن تک آرام سے فیرج میں رکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم چلتے ہیں تیسری ٹپس کو فالو کرنے کے لیے تیسری ٹپس میں ابھی ہم نیوچ پیپر کی اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اور اس کی ایک بال جیسے بنا کر تیار کر لیں گے دیکھیں آپ ہم نے نیوچ پیپر کی اس طرح سے بول بنا لیے اب یہاں پہ ہم نے لے لیا ایک کنٹینر اس طرح سے کنٹینر تو ہر کسی کی یہاں پہ ہوتی ہیں اکثر ہم اس میں اجوان یا پھر گرم مسالہ رکھ دیتے ہیں جس کے اسمیل جاتی ہی نہیں ہے تو آپ اس نیوچ پیپر کی اس طرح سے بول بنا لیجئے اور اس کو اس طرح سے ڈپ کر دیجئے پانی میں اور نیوچ پیپر کی اشرا پانی کو اس طرح سے نکال دیجئے اب اس کنٹینر میں آپ ڈال دیجئے جس کی اسمیل آپ گائب کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ ہم نے نیوچ پیپر کو اس طرح سے کنٹینر میں ڈال دیا ہے اس کو ایک دھو گھنٹے کے لیے اسی طرح سے رہنے دیجئے اس کے بعد کنٹینر سے آپ نیوچ پیپر کو ہٹا دیجئے اسمیل بالکل بھی گائب ہو جائے گی آپ اس ٹپس کو ضرور سے فالو کرنا چلیے اب ہم چلتے ہیں چونتھی ٹپس کی چونتھی ٹپس بھی میری بہتی کمال کی ہونے والی اکثر گرمیوں میں لائٹ گول ہو جاتی ہے جس قرآن سے ہمارے فریج میں اسمیل آنے لگتی ہے تو فریج کی اسمیل گائب کرنے کے لیے ہم نیوچ پیپر کے اس طرح سے وال بنا لیں گے اس کو اس طرح سے پلیٹ میں فریج کے اندر رکھ دیں گے اس کو آپ پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے تب ہی آپ کی اسمیل گائب ہوگی اگر آپ کی تب بھی اسمیل گائب نہیں ہو رہی تو آپ اسے جارہ گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیوچ پیپر کو الگ کر دیجئے گا آپ کی فریج میں جتنے بھی گھنڈی اسمیل ہوگی وہ گائب ہو جائے گی اب یہاں پہ جو ہم نے ہاری میچ اور کیلے کو اس طرح سے فولڈ کر لیا تھا اس کو بھی ہم اس طرح سے فریج میں رکھ دیں گے آپ اسے آرام سے پندہ دن تک رکھ سکتے ہیں آپ کی کیلے فلکل بھی خراب نہیں ہوں گے چلی اب ہم چلتے ہیں پانچ بھی ٹپس کی اور پانچ بھی ٹپس بھی میری بہتی کمال کی ہونے والی اکثر ہم لوگ اس طرح سے دودھ یا پھر کافی یا چائے کا کپ لیتی ہیں اس کپ یا گلاس کو ہم اس طرح سے رکھ دیتے ہیں جس کارنسس میں اس طرح سے نیسان آ جاتے ہیں اور ہماری ٹیبل بیکار ہونے لگتی ہے تو آپ کی ٹیبل بیکار نہ ہو اس کے لیے آپ نیوچ پیپر کا اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں آپ جہاں پر بھی چائے یا پھر دودھ کا گلاس رکھ رہے ہیں اس کے نیچے آپ اس طرح سے نیوچ پیپر رکھ دیجئے گا اس کے بعد اس طرح سے گلاس یا پھر کپ رکھیں گے آپ تو ٹیبل آپ کی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی آئے ہوب آپ کو پانچ بھی ٹپس بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک سے ضرور کیجئے گا چلی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں نئے ٹپس کے ساتھ